کی جانب سے کسی بھی وکیل کی پیشنا ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ ساڑھے بارہ بجے سنا دیا جائے گا جج ہمائیو دلاور کا ایسا کہنا تھا جج ہمائیو دلاور نے کیس کی قابل سماعت ہونے پر دلائل کے لیے بارہ بجے کا وقت دیا تھا چینمن پی ٹی آئی کے وکیل خاجہ حارس عدالت میں پیش نہیں ہوئے خاجہ حارس نیب کورٹ میں مصروف ہیں بس آ ہی رہے ہیں ماون وکیل کا ایسا کہنا تھا کیس بتائیں کہ اس کیس میں خاجہ حارس مصروف ہیں جج ہمائیو دلاور کا ایسا کہنا تھا احتساب عدالت میں چینمن پی ٹی آئی کے کیس میں اس وقت وہ موجود ہیں اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو ایک بار پھر اس خبر سے کہ اسلام آباد چینمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا یہ کیس ہے توشہ خانہ کیس میں چینمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمائیو دلاور کا ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے بڑی خبر ہے جس سے مطلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد چینمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا کیس توشہ خانہ کیس میں چینمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمائیو دلاور کا ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پر قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو ایک بار پھر کہ اسلام آباد چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا کیس توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمائی دلاور کا ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اسلام آباد چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا کیس توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمائی دلاور کا ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے بڑی خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا کیس توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمایوں دلاور کا ایسا کہنا ہے اس سے متعلق ہمارے نمائندے نصار عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں نصار ہمیں بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمایوں دلاور کا ایسا کہنا ہے اور کیس کو قابل سمات قرار دے دیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس نصار ہمیں بتائیے گا کہ چیئرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمایو دلاور کے ایسا کہنا ہے اور الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماد قرار دے دی ہے کیا تفصیلاتیں آپ کے پاس ایک بر پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا کیس توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمایو دلاور کا ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن درخواست قابل سماد قرار دے دی گئی ہے اہم ترین خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا کیس توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمائیوں دلاور کا ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماد قرار دے دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر آزم چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال کی سزا بھی سنا دی گئی ہے بڑی خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر دیا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے تین سال کی سزا بھی سنا دی گئی ہے اسے متعلق ہمارے نمائند نسار عابد ہمارے سالے موجود ہیں نسار بتائیے گا کہ تین سال کی سزا چیئرمن پی ٹی آئی کو سنا دی گئی ہے اور کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آپ تک کی یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ شیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال کی سلزا سنا دی گئی ہے ایکشن ایکٹ 174 کے تحت جو انہیں تین سال کی سلزا سنانے کے ساتھ ایک لاکھ روپے کا جرمانہ اور عمران خان کو فوری جو ہے گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے جو ایڈیشنل دیسٹک انسیشن جاتے ہیں ہمائیوں دلاور انہوں نے نصار بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک بار پھر بتائیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال کی قید سزا سنا دی گئی ہے جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں چھے ماہ قید کی سزا مزید بڑھا دی جائے گی جج ہمائیوں دلاور کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا کیس توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمائیوں دلاور کا ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت بھی قرار دے دی گئی اہم تیرین خبر سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا گیا اگر جرمانہ نہ دیا تو مزید چھ ماہ قید کی سزا سنائی دی جائے گی جج ہمائیوں دلاور کا ایسا کہنا ہے آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا کیس توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمائیوں دلاور کا ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے بہت اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے